تمہاری عربی کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی کے اندر پے اٹے نہیں ہوتا اور تم اسی کو عربی بنائے بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مضاف کے اوپر لفلام نہیں آتا اور تم وہ پڑھڑے ہوتے ہو یہ اختلاف کرے گا وہ جس کے اندر اس جس کے صلاحیت ہوگی اب نرسری والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈیریک ایم بی بی ڈاکٹر سے اختلاف ہے یا مجھے جو ہے وہ پی ایش ڈی والے سے اختلاف ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا پہلے پڑھتو لو تو یہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں یہ شروع سے صحابہ اکرام ادہی مردوان کے درمیان سے اس طرح اختلاف چلتا وہ آیا اور انہی اقوال کو لیتے ہوئے یہ چاروں مذہب میں اسی انداز کو اختیار کیا گیا کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا تو کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا اوپر دیکھیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جب تکبیر تشریق کا وقت آتا ہے تو اس میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اتھینٹیک ہے اس حوالے سے آپ نے اسے اختیار کیا لیکن جب تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہے پڑھنا کیا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو لے رہے ہیں تو اس لیے جو فروعی مسائل ہیں اس طرح کے جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے ہمیشہ سے یہ چلتا وہ آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف کچھ ہوتا تھا بعض اوقات حضرت عمر کا موقف کچھ اور ہوتا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف کچھ اور ہوتا تھا تو اس میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا تھا اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے اس طرح کا معاملہ ساتھ دوسرے کا جو مدد مقابل جو بھی کول ہے کوئی اس کا نہیں ہوتا تھا صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی و اندوان کو حکم دیا کہ تم بنو قریضہ میں پہنچ کر اثر پڑنا اثر بنو قریضہ میں پڑنا تو وہ لوگ نکلے اور درمیان میں اثر کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں اثر پڑیں گے وقت شروع ہو چکا ہے اور نکل جائے گا وہاں پہنچتے ہوئے تو ہم یہاں اثر پڑیں گے بعض نے کہا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ میں پہنچ کر نماز پڑھنے کا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم تیزی کے ساتھ چلتے لوگ جائیں تاکہ اثر تک وہاں پہنچ جائیں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہی پہنچ کر اثر پڑیں لیکن انہوں نے کہا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی پہنچنے کا کہا ہے دونوں گروہ ہو گئے بعض نیہا نماز پڑی بعض نیوہا نماز پڑی آ کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی کوئی سختی نہیں فرمائی یعنی دونوں کو باقی رکھا اس کو تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا واہ ہے یہ نیا دور نکلا ہے جدید دور نکلا ہے جس میں نعوذ باللہ کسی ایک کے کول کو اختیار کرنے اور کسی ایک حدیث مبارکہ کو اور کئی حدیثوں کو پیشے نظر رکھے پھر اپنا کوئی کول بیان کرتا ہے تو اس کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کہا جانے لگا حالانکہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا واہ ہے ہاں عقیدے کے اندر یہ ہمیشہ آپس کے اندر اتفاق رہا وہاں اختلاف نہیں ہوتا تھا باقی جو بھی مشتہید ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے ہم مقلد ہیں ہمارے امام نے جو ان احادیث تیبہ اقوال صحابہ قرآن پاک کی نصوص کی روشنی میں قوائد اور زوابط بیان کر کے جو مسائل بیان کی ہم اس کے پیروکار ہیں ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے لیکن ان آئمہ نے جو کچھ اختیار کی کیا ہے وہ اسی انداز کے اندر اختیار کیا ہے یہ دوسرے کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے اور یہی ہونا چاہیے ہی ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کرے گا وہ جس کے اندر اس کے صلاحیت ہوگی اب نرسری والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈیریک ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے اختلاف ہے یا مجھے جو ہے وہ پی ایش ڈی والے سے اختلاف ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا پہلے پڑھ تو لو اپنا کام کرو اپنا پہلے کام کر لو پریمری پ پڑھ لو پھر اس کے بعد اوپر پڑھتے پڑھتے چلے جانا پھر تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو تم یہ کر لینا تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اختلاف کرنے بیٹھے ہو اور تمہاری عربی کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عربی کے اندر پہ اٹھے نہیں ہوتا اور تم اسی کو عربی بنائے بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مضاف کے اوپر علی افلام نہیں آتا اور تم وہ پڑھڑے ہوتے ہو تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ بندے کو علمی لیول اس کا اتنا گراوہ ہو اور وہ کہے کہ نی جے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو مزاق ہو جائے گا بلکل مزاق اور دنیا میں دنیا کے اصولوں میں تو کوئی اس طرح کی چیز برداشت بھی نہیں ہوتی لیکن دین کے معاملے میں لوگ پرموٹ کرنے بھی شروع ہوئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے تو جو دین بیزار لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے دین کے ویسے ہی مخالفت سوچی ہوئی ہے اور اپنے بنایا وہ ذہن کے یہ کرنا ہے تو وہ اس چیزوں کو پھر مزید اور آگے پھیلاتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت ا اللہ انہیں بھی ہدایت ایک ہے